موسیقی 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 آپ لوگ کیسے ہیں؟ میں تو بردست ہوں آج تھا فرسٹ آف رمضان پہلا روزہ تھا ہم نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو انجوائی کیا اور اس کو کہتے ہیں نا کھانا پینا سب کچھ ہم جانا سراؤنڈڈ تھے بہت سارے ٹیسٹی فود کے ساتھ آج دن سٹارٹ کیا تو میری ممہ نے سموسے بنائے یہ اب جیسے دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ڈو بنائی ہے اس کو ریسٹ کرنے دیا ہے اور پھر اس سے سموسے فارم کیے ہیں موسیقی 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 یہ پہلے ان کے چھوٹے چھوٹے بالز بنائے ہیں پھر ان کو جانا رول کر کے ہم نے سٹف کیا ہے کھیمے کے ساتھ وہ بھی ممہ نے خود ہی بنائے بیف کا کھیمہ تھا اس کو جانا سٹر فرائی کر کے ویجیٹیبلز اور سپائیسز کے ساتھ پھر اس کو جانا ڈالا ہے ان سموسوں کے اندر یہ سموسے کے دوہ کو ہم نے بنائی کونز اور کونز کو ہم نے فل کیا کھیمے کے ساتھ پھر نیچے پریس کر کے وہ ٹرائنگل شیپ اس کو دی ہے یہ سارے کھیمے فیلڈ ہیں اس میں اور کوئی اندر جانا فیلنگ نہیں ہے صرف یہ کھیمے کے سموسے جو موسیقی 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 چارٹ وغیرہ کی اوپر جو ہے نا garnishing کے لیے اور کھانے کے لیے ویسنگ یہ ہمارا جو ہے نا اب فائنل پروڈکٹ ہے صحیح نا اتنے کرسپی اور ان کو جنل تھوڑے آئلی ہوتے ہیں ان کو گندہ ٹیشو کے ساتھ ٹرائ آؤٹ کر لے لیکن یہ فائنل پروڈکٹ ہے افتاری کے لیے کے بعد شام کے وقت چار پانچ بجے میں کسیل میں گئی ہوں اور میں نے جو ہے نا فروٹ چارٹ بنانے کی اٹیمٹ کی میں نے جو ہے نا پہلے یہ ایپلز ایک یہ جو ہے نا میلن اس کو کھربوزہ یہ ساتھ سٹراؤ بیریز بھی ہیں گریپس بھی ہیں اور وہ مکس فروٹ کا ٹین بھی ہے اس کا جوز جو ہے نا بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے چارٹ کو اور اس میں گارنشنگ بہت اچھی ہوتی ہے پہلے تو ہم نے جو ہے نا فروٹ کٹ کر لیا الگ الگ دے ادھر پہلے جو ہے نا ہم نے ایپل کو سلائسز میں کی ہے اور اس کو پھر کیوز میں ڈائس کر دی ہے موسیقی اس کے بعد ہم نے لیے خربوزے خربوزہ اور اس کو کیا کٹ ہم نے سلائسز میں پھر جو ہے نا اس کی سکن اتا دیا ہے اور اس کو چاپ کر دیے تاکہ جو ہے نا فروٹ چارٹ میں ڈالا جائے اور اس کو مکس کر کے اس کا فلیور جو ہے نا وہ اچھا سا ہے لوگ اکثر پیل کے ساتھ بھی کھاتے ہیں لیکن میں اور میری فیملی جو ہے نا اس کو پریفر کرتے ہیں پیل کے بغیر اس طرح پھر وہ اس کے اس کے ٹیکسچرز میں جو ہے نا وہ ڈیفرنس نہیں ہوتا اور وہ سوفٹ سا ٹیسٹ اور سویٹنیس اچھا لگتا ہے یہ اینڈ پروڈکٹ ہے اب صرف باؤل میں ڈال کے ان کو مکس کرنا ہے یہ گریپس ہیں گریپس کے بعد سائٹ پہ جو ہے نا یہ ممہ نے چینل چٹ بنائی ہے اس کو بھی ہم نے انکوپریٹ کیے ویڈیو میں یہ جو ہے نا وہی مکس فروٹ کا ٹن ہے سٹراؤ بیریز ہیں ان کو پانی میں سوک کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ جو ہے نا ایپلز اور یہ خربوزہ پڑا ہے اب اس کو صرف مکس کریں گے ہم ایک کے بعد ایک ادھر سے سٹراؤ بیریز میں سے پہلے پانی نکال لیا ہم نے اور اس کو ڈالے اندر اس کو جانا دور دور کر کے بچھانا جیس طرح ہوتا ہے نا فروٹ کو وہ ہم نے کی ہے تاکہ لیئرز بنیں فروٹ کی اور فلیورز کی تاکہ پھر بندہ جب اینڈ میں کھائیں نا تو اس کو سارے فروٹ کا ٹیسٹ آئے یہ ایپلز ڈالے ہیں اوپر وہی لیئرز بنانی ہے اس کو صحیح مکس کرنا ہے آگے پیچھے کر کے اس کے بعد یہ خربوزیں ڈالیں گے ہم موسیقی 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 پورا ہر جگہ میں ہم نے ہر پوائنٹ میں پہلے جووس مکس کی ہے اس کے بعد یہ فروٹ سے گارنش کر دیا ہے مکس فروٹ سے اور بس آپ کی یہ ڈش ہو گئی تیار ڈیزرٹ لگ رہی ہے پوری یہ بہت انجوائبل تھی بہت مزے کی تھی سب نے تعریفیں کی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو اس طرح مکس فروٹ سے گارنش کرنا اس کے بعد ہم گئے تھے گروسری شاپنگ ادھر سے جائنا ہم لے کے آئے ایک لیچی جوز کا بڑا سا بوٹل اس کو پھر ہم نے جائنا سیرف کیا اس طرح جگ میں پہلے آئس کیوبز ڈالیں اور اس کے بعد اس کو پور کیا بہت ہیوی تھا اس کو ہینڈی کرنا بہت مشکل تھا پہلے اس میں سے ایکسس نکالے ہیں اس کا ایویٹ جانا لائٹ کی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پور کیا ہمارے افتاری ٹیبل کا ویو ہے یہی تھری ڈیشز ہیں جو ہم نے آج محنت کر کے بنائیں اور بہت انجوئبل رہا سب نے بہت انجوئے کی ادھر ہم نے جو پاپڑی ہے نا اس سے اوپر جو ہے نا گارنش کی ہے چنہ چاٹ کو جو ایڈیشنل پاپڑی بنی تھی اس سے اور یہ سموسے ہیں اور یہ فروٹ چاٹ سرڈ وید لیچی جوس بس رات کو ٹو اینڈ آف دے ڈی ہم گئے ہیں باہر اور ہم نے لے کی ایف سی کا ٹرپ لگایا ہے اس کے بعد کافی لی ہم نے یہ کیپیچینو مامونی پی اور میں نے میرے بھائی مو کو اسی کا چکن انجوئی کیا بس یہ تھا ہمارا چھوٹا سا رمضان کا ڈی چھا گائز یہ تھی تھا آج کا بلوگ ڈین مائی لائف آن فرسٹ آف رمضان اگر آپ لوگ کو پسند آیا ہو تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا یہ جو ہمارا چھوٹا سا چینل ہے میرا وہ ڈریم ہے کہ یہ گرو کرے اور یہ آپ لوگ کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا آج ہم جان پر ہیں یہ سب آپ لوگ کی لفت کی وجہ سے ہی ہے پلیز جینا کیپ سپورٹنگ مائی چینل اور اگر آپ لوگ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کا کانٹرٹ پسند ہے میں اسی طرح کے کانٹرٹ بناوں گی اور آپ لوگ کی آپ لوگ کا اپینین لے کے ویڈیوز میں انکورپریٹ کروں گی بس آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بس آج کے لئے